بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید ارے چلو باہر نکلو اندر کہاں گھسے چلے آ رہے ہو چوکیدار کی آواز پر مائرہ نے پلٹ کر مین گیٹ پر دیکھا چوکیدار زمین پر گھسید کر آگے آنے والے فقیر کا راستہ روک کر اسے واپس باہر نکال رہا تھا میلی کچیلی بنیان اور پھٹا پرانا پجامہ پہنے وہ مفلوق الحال فقیر ہاتھ جڑ کر کچھ بول رہا تھا اس کی دونوں ٹانکیں غالب ان معذور تھی کیونکہ وہ دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر گھسید رہا تھا مہرن نسا نے پائپ نیچے ڈال دیا سامی بابا پانی بند کریں یہ کہتی ہوئی وہ گیٹ کی طرف چل دی کیا بات ہے کون ہے یہ اس نے اچرتی نظر فقیر پر ڈالتے ہوئے کہا باجی جی ساب کی گاڑی باہے نکالی تو نہ جانے یہ کیسے اندر آ دھمکا اب کہتا ہے دھوب بہت ہے اس سے آگے نہیں جایا جا رہا دھوب ڈھلنے تک یہاں پڑا رہنے دو فقیر نے نظر اٹھا کر پاس کھڑی دراز کامت خوبصورت سی لڑکی کو دیکھا جس کے گھنے بال کمر سے نیچے لہرہ رہے تھے ہوا جب اسے چھوٹی ہوئی اس کے پاس آتی تو وہ بہت خوبصورت خوشبو چرالاتی کھڑا ناک نقشہ بہت گورا رنگ آنکھوں سے نرمی اور ملائمت چھلک رہی تھی بھوکا ہوں پیاس لگی ہے باہت دھوب ہے ہاتھ جل رہے ہیں دیکھو تو سہی اس نے اپنی جھلسی ہوئی کالی ہتے لیاں ماہرہ کے سامنے پھیلا دیں جو سرخ ہو رہی تھی اور کہیں کہیں ان میں جلنے کا پیلا پن بھی موجود تھا مہرنسا نے ترس کھاتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا گھٹنے بھی چھلے ہوئے تھے اتنی تکلیف اٹھا کر باہر کیوں نکلے تھے تو پھر کیا کرتا بھوکا مر جاتا یہ پیٹ بھی تو بھرنا ہے فقیر کی آواز اور انداز اس کے ہلیے کے بلکل برعکس تھے گونجدار اور صاف لبو لہجہ مہرنسا نے حیرانی سے اس کی شخصیت کا امتصاج دیکھا جوکیدار اسے کچھ کھانے کو دو اور دھوب ہلکی ہو جائے تو چائے بھی دے دینا یہ کہہ کر وہ مڑی ہی تھی کہ فقیر کی آواز کانوں سے ٹکرائی شکریہ مہبان خاتون ماہرہ نے گردن گھما کر دیکھا کالے چہرے پر گہری نیلی آنکھیں بے حد نمائی چمکیلی تھی وہ کچھ کہے بینہ آنکھیں بڑھ گئی بیٹی یہ فقیر کون ہے ماں نے کھرکی کے گرل سے جھانکتے ہوئے لون سے کچھ دور جامن کے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے فقیر کو دیکھا ماہرہ ٹی وی کی طرف متوجہ تھی کون کس کی بات کر رہی ہیں آپ ارے یہی جب کچھ دنوں سے یہاں بیٹھا رہتا ہے ارے اماں بیچارہ گلی گلی مانگتا پھٹتا ہے ہاتھ جل گئے بیچارے کے تو منتیں کر رہا تھا کہ دھوپ کا وقت گزارنے دیا کریں میں نے ترس کھا کر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ لاپرواہی سے بتا رہی تھی بیٹی یہ ٹھیک نہیں ہے نہ جانے کون ہے اوفو ماں وہ دولار سے ان کے کاندھے پر جھول گئی غریب آدمی ہے بے ضرر ہے کیا کرے گا نہیں بیٹی کسی کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے ماہرہ کی ماں کے لہجے میں عجیب سی پوری سراریت اور سنجید کی تھی شام کو وہ سب لوگ آئس کریم کھانے کہیں جا رہے تھے منصور صاحب گاڑی باہے نکال رہے تھے تب ہی ان کی نظر میلے کچلے فقیر پر پڑی جو درخ کے نیچے بیٹھا کچھ کھا رہا تھا شیشہ نیچے اتار کر اس نے چوکیدار کو بلائیا یہ کون ہے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا گیا تھا وہ صاحب جی فقیر ہے جی کافی دن سے ادھر ہی ہے شام کو چلا جاتا ہے چوکیدار نے گھبراتے ہوئے جواب دیا تھا کیا مطلب منصور نے قدر ناکواری اور غصے کے عالم میں چوکیدار کو گھرا تم نے یہاں ٹرسٹ بنا لیا ہے نکالو اسے ادھر سے فوراں وہ نہیں صاحب میں نے نہیں رکھا انہیں چوکیدار بوکھلا گیا ماہرہ بی بی نے اسے اجازت دی ہے شام تک یہاں رکنے کی اسی اسنا میں منصور کا موبائل بج اٹھا آفیس سے کال تھی اس نے کال اوکے کی اور اجلت میں گاڑی نکال کر لے گیا کال بند کر کے اس نے اپنے پیچھے بند ہوتے گیٹ کو دیکھا اور سوچنے لگا کہ ماہرہ بہت بے وکوف ہے شام کو اس سے بات کروں گا پہلے زخمی گتہ بلی لیائے تھی اور اب زخمی معذور وہ خود سے بات کر رہا تھا ماہرہ میرا خیال ہے اب تم اس فقیر کو چلتا کرو رات وہ سب کھانا کھا رہے تھے جب منصور نے ماہرہ کو مخاطب کیا بھائیہ وہ کسی کا کیا لیتا ہے غریب آپ اس کی پہلے دن سے حالت دیکھتے ہتیلیاں اور گھٹنے نہ صرف چھلے ہوئے بلکہ جل بھی گئے تھے محرور جب پھر بولنے پر آتی تو نان سٹاپ بولتی ہی چلی جاتی امہ نے خفقی سے اسے گھورا بڑا بھائی ہے تمہارا کچھ سوچ کر بولا کرو امہ وہ بچوں کے درہا ناراض ہو گئی تو عزمہ نے بھی اسے گھورا بچوں کچھ اکل کے ناخن لو نہ جانے کون ہے کیسا ہے کل کلان کو کچھ نقصان دے بیٹھا تو وہ خاموشی سے چاول کھاتی رہی اس روز ماہرہ لون میں بیٹھی کچھ نورس مکمل کر رہی تھی کہ وہی فقیر کھسیتا ہوا اس کے قریب آدم کا محرور نے چونک کر اسے دیکھا گہری نیڈی آنکھیں اسی پر مرکوز تھی کتنی سپارٹ اور سنجیدہ نظریں تھی اس کی وہ بیچین ہو گئی کیا بات ہے کچھ چاہیے تمہیں محرور کی آواز کا ترنم اس کے کانوں میں اترا جواباً اس نے گردن ہلا دی کیا چاہیے چوکیدار کو بتا دیا ہوتا نہیں اس کے بس میں نہیں تھا جب بھی میں یہاں آپ کے پاس آیا ہوں محرور ہمیشہ کی طرح اس کی آواز میں علشنے لگی کیا چاہیے وہ دانستن لاپرواسی ہو گئی آپ چاہیے اتنا کہہ کے فقیر خاموش ہو گیا کیا محر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی فقیر نے اس کی بدلتی قیفیت کو بغور تکا آپ مجھے اپنے بھائی کی کمیز دے سکتی ہیں اس نے اپنی میلی پھٹتی کمیز کی طرف اشارہ کیا یہ بہت پھٹ گئی ہے محر نے سکون کا سانس لیا احمق آدمی میں دل ہی دل میں بڑھ بڑھائی کیا آپ مجھے کہہ رہی ہیں فقیر بہت اتمنان سے اسے دیکھ رہا تھا نہیں تو وہ گڑ بڑھا گئی اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے گرمیاں ختم ہونے تک کی اجازت دی کس قدر خوبصورت آواز ہے اس فقیر کی بولتا ہے تو دل چاہتا ہے محر سوچنے لگی وہ فقیر خلیے سے بڑھا لیکن آواز سے جوان لگتا تھا اور یہی بات محر کو کشمکش میں مبتلا کر رہی تھی اس کی نیلی آنکھوں میں بھی جوانوں کی سی چمک تھی وہ بڑھا تو نہیں تھا محر دل میں سوچنے لگی پھر گھبرا کر بولی میں تمہیں کپڑے بھیجوا دیتی ہوں ماسی کے ہاتھ وہ کتابیں اٹھائے بغیر تیز تیز قدموں سے اندر جا رہی تھی فقیر کے چہرے پر عجیب سی مسکراہت نمدار ہو گئی اب گھر والے بھی کافی مطمئن تھے مہینہ ہونے کو آیا تھا مگر فقیر نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس پر وہ توجہ رکھتے بلکہ اب تو نمرا اور کبھی کبھی عزمہ بھی اسے کھانے کو کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرتی وہ فقیر جب تک بیٹھا رہتا یا تو خلاوں میں گھورتا رہتا یا آنکھیں بند کیے کچھ بڑھ بڑھاتا رہتا انہیں دنوں عزمہ کا رشتہ بھی ایک امیر کبیر گھرانے سے آ گیا ان کے گھریلو حالات مزید بہتر ہونے جا رہے تھے امیر بھی اس فقیر کا خیال رکھنے لگی تھی مگر ایک رات مہرن نسا نہائید گھبرائی ہوئی امیر کے کمرے میں آ گئی امیر کیا میں آپ کے پاس سو جاؤں وہ بہت ہی حراسہ تھی ہاں آ جاؤ بیٹا وہ پیچھے کو ہٹ گئی اور مہرن نسا ان کے ساتھ چپک کر سو گئی رات کو کیا ہو گیا تھا مہرن صبح ناشتہ کرتے ہوئے انہیں اپنی بیٹی کی حالت یاد آئی مہرن ناشتہ کرتے کرتے رک گئی پتہ نہیں امیر جانی کچھ راتوں سے مجھے عجیب و غریب خواب آنے لگے ہیں اور رات کو سر میں بھی درد ہوتا ہے اتنا کہہ کر وہ رک گئی ہی بیٹا ایسا کب سے ہوا ماں فکر مند ہو گئی پتہ نہیں امیر پچھلے ایک مہینے سے ایسا ہو رہا ہے ماہرہ کے چہرے پر پریشانی تھی گھر والوں کی باتوں نے اسے الگ پریشان کر رکھا تھا ایسے میں اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا جس سے وہ یہ بات شیئر کر سکتی اور صحیح رائے لے سکتی اس کا خیال تھا کہ یہ فکیر بہت ہی بیچارہ مجبور لاچار اور مسکین ہے اس کی مدد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ماں بھابی اور گھر کے باقی لوگوں کی مشورے اسے دن پہ دن پریشان رکھنے لگے تھے اس کے سر میں بھی درد رہنے لگا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں اس سب کا آخر مقصد کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا معمولی سی بات نے اتنی اہمیت اس کی زندگی میں اختیار کر لی تھی کہ اسے اپنے رب کے سامنے سر جھکانا پڑا اس نے کئی دنوں کے بعد آج وضو کر کے نماز ادا کی تھی فجر کے چار بجے کا وقت ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر گر گرہ رہی تھی اے اللہ اگر میں نادان ہوں تو مجھے عقل دے اگر میرے گھر والے بخیل ہیں تو انہیں توفیق دے وہ اللہ کے سامنے گر گر آئی اور کہتے ہیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی مراد رکھتا ہے تو وہ اسے مایوس نہیں لوٹاتا اگلے دن ٹھیک آٹھ بجے کی بات ہے منصور احمد آفیس جا رہے تھے ابھی وہ گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ ان کی نظر پھر سے اسی درخ کے نیچے بیٹھے فقیر پر پڑی این اسی لمحے درخ سے ایک چھپکلی گری اور فقیر کی جھولی میں جا گری منصور احمد کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے فقیر جو آنکھیں موندے بیٹھا تھا اچانک چھپکلی کے گرنے سے ہواس باختہ ہو گیا اور یوں ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھا کہ اس کا سارا ناٹک چوپٹ ہو گیا اس کی ٹانگیں جو صحیح سلامت تھیں جس پر اس نے ماسک جڑھا رکھا تھا اور اس کے بازو جو اس کی آستین کے اندر چھپے ہوئے تھے منصور احمد کو ایک ہی لمحے میں نظر آ گئے تھے وہ تو حقہ بکہ رہ گئے یہ شخص اتنا بڑا ناٹک کر رہا تھا ہاتھ پاؤں کے اور ٹانگوں کے سلامت ہوتے ہوئے میرے گھر کے اندر پڑھا رہا جہاں میری جوان بیٹیاں ہیں اور بہو ہیں منصور احمد کا خون کھوڑ لے لگا غالباً فقیر نے بھی ان کے غزبناک تاثرات دیکھ لئے تھے نیلی آنکھوں والا فقیر وہاں سے فوراً اٹھا اور اس سے پہلے کہ منصور صاحب اس کے پیچھے بھاگتے وہ دروازے سے نکل کر گیٹ پار کر گیا منصور احمد گصے میں تلملاتے ہوئے گاڑی کے پاس آئے اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر چوکیدار کو دروازہ کھولنے کا کہا چوکیدار نجانے کہا تھا تھوڑی دیر میں بڑا گیٹ کھلا اتنے میں وہ فقیر نجانے کہاں بھاگ چکا تھا لیکن منصور صاحب نے حمد نہیں ہاری وہ اس کے پیچھے گاڑی دڑانے لگے جبکہ مخالف سمت میں چوکیدار کو دڑا دیا کہ اگر وہ فقیر کہیں بھی ملے تو اسے پکڑ کر گھر لے آئے لیکن اس کی نوبت نہیں آئی منصور صاحب نے ابھی تقریباً دو سو میٹر ہی گاڑی چلائی ہوگی کہ وہ فقیر انہیں بھاگتا ہوا نظر آ گیا آگے ایک بائیک کھڑی تھی جسے اس نے نجانے کیسے لفٹ دینے پر آمادہ کر لیا فقیر بائیک پر بیٹھا منصور احمد بھی اپنی گاڑی دڑاتے ہوئے اس کے پیچھے لے گئے فقیر نے بھی بھرپور کوشش کی تھی کہ وہ منصور احمد کی نظروں سے اوجل ہو سکے لیکن منصور احمد کی اقابی نظریں ایک منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہوئیں وہ مسلسل اس کے تاقب میں تھے یہاں تک کہ بائیک والا بھی تھک گیا اور پھر شاید فقیر کی منزل آ گئی وہ وہاں سے اترا اور پیدل ہی ایک طرف کو بھاگتا ہوا نجانے کہاں گم ہو گیا وہ تو بروقت منصور صاحب کی نظر پڑی تو وہ بھی گاڑی سے اتر کر اس کچھی گلی میں آ گئے جہاں وہ گم ہوا تھا فقیر بھاگتا ہوا پیچھے بھی دیکھ رہا تھا اس نے ایک دو بار مٹی اچھال کر منصور احمد کو روپنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا ملاخر وہ ایک آستانے کے پاس جا کر رک گیا اور اب جو کہ کوئی چارہ نہ تھا منصور احمد کو اپنے سر پر کھڑا پا کر وہ فوراں ہی بردہ گرا کر اندر داخل ہو گیا اندر چاہتے ہی حلچل مچ گئی شاید اسے اپنے پکڑے جانے کا ڈر تھا تب ہی وہ ادھر در کو چھپ رہا تھا منصور صاحب سے رہا نہیں گیا انہوں نے بردہ ہٹایا اور اندر چلے گئے دیکھا تو یہ ایک پیر کا آستانہ تھا اور یہاں پر ایک نہائی تھی بھیانک شکل والا آدمی اپنے سامنے مختلف تبرکات رکھے ہوئے بیٹھا تھا یہ کوئی جوگی بابا یا پھر عامل بابا لگ رہا تھا جن کا کام عموماً لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے اب منصور احمد کے لیے مشکل ہو رہا تھا کہ وہ اس فکیر کو مزید برداشت کریں لیکن یہاں پر موجود تین ہٹے کٹے پیر نما لوگوں کو دیکھ کر منصور احمد کچھ لمحوں کے لیے رک گئے تھے کیونکہ انہیں کتان مناسب نہیں لگ رہا تھا اور نہ ہی اس میں کوئی اکلمندی والی بات تھی کہ وہ نہتے ہی ان سے لڑ پڑیں چنانچہ انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے اے ایس پی دوست کو کال کی ان کا یہ دوست پولیس میں ہوتا تھا اور اس کی ٹرانسفر پچھلے ہی مہینے ان کے شہر میں ہوئی تھی منصور احمد کے کال کرنے کی دیر تھی کہ پانچ ہی منٹ میں پولیس کی گاڑی ہون بجاتی ہوئی فقیر کے آستانے پر کھڑی تھی پیر صاحب کو گریفتار کر لیا گیا جبکہ ان کے اس مقصود چیلے کو بھی پولیس موبائل میں لے کر جایا گیا تھانے پہنچ کر ان لوگوں کی خوب دھولائی کی گئی پیر صاحب تو موں سے کچھ نہ بولے لیکن نیلی آنکھوں والا چیلہ زیادہ مار کٹائی برداشت نہیں کر سکا اس نے صاف صاف بتا دیا کہ اسے پیر صاحب نے منصور احمد کی حویلی میں بھیجا تھا تاکہ وہ ان کے بیٹے یا بیٹی کا استعمال کا کوئی کپڑا لا کر انہیں دے سکے اب تو یہ بات اور بھی پہچیدہ ہو گئی بھلا پیر صاحب کو ان کی بیٹی کے کپڑے سے کیا لینہ دینا مزید کچھ دن کی رگڑائی کے بعد پیر صاحب نے بھی اگل دیا کہ یہ کام ان کا بھی نہیں ہے بلکہ ذمہ دار حشمت اللہ نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ محر و نساء کو بری طرح چاہنے لگے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر محر کو حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن عمر کا فرق اس قدر زیادہ تھا اور پھر محر خود بھی ایک امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ اس بے جو شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کسی نے حشمت اللہ کو مشورہ دیا کہ لڑکی کا رشتہ مانگنے کی بجائے اگر اس پر کالا علم کروائے جائے تو وہ رات و رات آپ کی دیوانی ہو جائے گی اور آپ سے خود ہی شادی کرنے کا بولے گی اس مقصد کے لیے انہوں نے اندر ہی اندر کوشش شروع کر دی بلاخر انہیں نارائن بابا کے پاس جا کر اپنی مراد مل گئی نارائن بابا نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دو مہینے کے اندر اندر لڑکی کا ذہنی توازن اس قدر بگاڑ دیں گے کہ وہ ان کے سوا کسی کا نام تک نہیں لے گی لیکن اس کے لیے اس کے ہوش و حواظ کا منع ضروری تھا یہ سنکر منصور احمد نے تو سر پکڑ لیا انہوں نے اپنی دوست حشمت اللہ کو کتنا قابل اعتماد سمجھا تھا کتنا اس پر بھروسہ کیا تھا کہ وہ ان کی بیٹی کو باپ کی نظر سے دیکھتا ہے مگر انہیں کیا پتا تھا کہ حشمت اللہ اپنی نیت میں اتنا کھوٹا ہے کہ ان کی تیرہ سالہ بیٹی کو اس نظر سے دیکھے گا اور اسے حاصل کرنے کے لیے ایسے ہتھ کندو کا استعمال کرے گا وہ دن منصور احمد کے لیے بہت پریشان کن تھا انہوں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے مشورہ کیا بیوی نے کہا کہ ہمیں ایسے لوگوں سے الچنے کی ضرورت نہیں ہے بہتر ہے کہ ہم حشمت اللہ سے خود ہی نمٹ لیں اور گھر میں نماز روزے کا احتمام کریں منصور احمد نے اپنی بیوی کی بات مان لی وہ جانتے تھے کہ پیر فقیر انسان کا کچھ نہیں بگار سکتے انہوں نے حشمت اللہ سے بھی کچھ شکوہ نہیں کیا نیلی آنکھو والے فقیر کو بھی کسی قسم کی سزا نہیں دی ہاں پولیس نے قانونن انہیں جو جرم کی سزا سنائی وہ ان کا الگ معاملہ تھا لیکن منصور احمد نے بڑی حمد سے کام دیا بہرحال جلد ہی محرو کی شادی بھی اپنے رشتہ داروں میں مقرر کر دی گئی منگنی کی خبر حشمت اللہ تک پہنچی تو اس کے تن بطن میں آگ لگ گئی اسے کہاں معلوم تھا کہ نارائن بابا تو جیل کی ہوا کھا رہے ہیں وہ اس انتظار میں تھا کہ محرو کب پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی جھولی میں آگرے گی شادی والے دن انہوں نے خوب ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی لیکن محرو کے سسرال والے بھی اپنی بات کے پکے تھے جان کی بازی کھیل کر وہ محرو کو رخصت کرنے آئے تھے آج محرو اپنے گھر میں خوش ہے چار بچوں کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہے لیکن آج بھی اپنی بیٹیوں کو اس بات پر بڑی سختی کرتی ہے وہ کسی انجان سے بات نہ کریں سچ تو یہی ہے کہ بیٹیوں کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ زمانہ کب بدل جائے کسی کو نہیں معلوم اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے